اسلام علیکم ناؤسٹرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کنیڈین وزیراعظم کا نووہ سکوشیا سانہے کی برسی پر اہم پیغام سانہے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج تحسین ٹوڈو کا کہنا تھا کہ تمام کنیڈین سانہے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں کنیڈین سوبے اونٹیڈیو میں موسم بہار میں برفانی طوفان آٹھ سینٹی میٹر تک برفاری متوقع انوائنمنٹ کنیڈا کی جانب سے ٹریول ایڈوازری جاری یوکرین کنیڈین کانگریس کا کنیڈا سے بھاری ہتھیار یوکرین بھیجنے کا مطالبہ یو سی سی کا کہنا ہے کہ یوکرین کو بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے روس یوکرینی عوام کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے کابول ایک بار پھر دھماکوں سے گن جٹھا چھے افراد جانبہا گیارہ زخمی دھماکوں کے بعد سیکیارٹی ہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا حکام نے حلاقتوں میں اضافہ کا خدشات ساہر کیا ہے روس نے پانچ طاقت و میزالوں سے لویف شہر پر حملے کر دیئے یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے کیف اور اسکیت گیر علاقوں میں حملے تیز کر دیئے ہیں پولین کی سرحت کے قریب واقع شہر بے گھر افراد کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں Allstate کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate موسیقی موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو جدید کنیڈین تاریخ کی بدترین اجتماعی فائرنگ میں حلاق ہونے والے باعث متاثرین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو جدید کنیڈین تاریخ کی بدترین اجتماعی فائرنگ میں حلاق ہونے والے باعث متاثرین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج سے دو سال قبل پوٹ اپک کی چھوٹی سی نووہ اسکوشیا کمیونٹی میں ایک بندوق بردار نے دو روزہ کنڈا گردی کا آغاز کیا تھا اپنے بیان میں ٹوڈو کا کہنا تھا کہ وہ 18 سے 19 اپریل 2020 کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کو یاد کرنے میں نووہ اسکوشیا کے عوام اور تمام کنیڈین لوگوں کے ساتھ شامل ہیں نووہ اسکوشن سے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کرنے کا جبکہ سرکار امارتوں پر کنیڈین پرچم کو سرنگو رکھا گیا وفاقی انڈی پی رہنما جگمیت سنگھ نے آج ٹوئٹ کیا کہ ان کی ہندردی ان بائیس افراد کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ہیں جن کی جانیں لے لی گئیں ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک کے دوران انہیں دیگر بہت سے پہلے جواب دینے والوں کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے تمام کینیڈینز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جان گوانے والوں میں سے ہر ایک کو یاد رکھیں اور اس حملے سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ کھڑے ہوں نووہ اسکوشیا کے پریمیر ٹیم ہیوٹسن نے کہا ہے کہ فائرنگ کی تاریخوں کو یاد کر کے صوبائی دنوں کے طور پر قائم کرنے کے لیے موسمیں خضا میں قانون سازی متعارف کرائی جائے گی موسم بہار کا برفانی طوفان پیر کی شام جنوبی آنٹیریو کے بیشتے علاقوں سے ٹکرا گیا اور توقع ہے کہ منگل کی صبح تک برف کرتی رہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسم بہار کا برفانی طوفان جنوبی آنٹیریو سے ٹکرا رہا ہے جس میں آٹھ سینٹی میٹر تک برفانی متوقع ہے محلیات کینیڈا کا کہنا ہے کہ جی ٹی اے لندن ہیملٹن ونڈسل پیٹر بورو کے کچھ حصوں میں برفانی ہوگی موسم بہار کا برفانی طوفان پیر کی شام جنوبی آنٹیریو کے بیشتے علاقوں سے ٹکرا گیا اور توقع ہے کہ منگل کی صبح تک برف کرتی رہے گی برفانی طوفان کے پیشن ایزر انوائرمنٹ کینیڈا نے موسم سرما کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی جس میں کہا گیا کہ حد نکاح کم ہونے کے پیشن ایزر گرائیور حضرات احتیاط کا مساہرہ کریں جنوبی آنٹیریو کے ایک حصے بش امول گریٹر ٹرونٹو ایریا لندن ہیملٹن ونسر اور پیٹر بورو چار سے آٹھ سینٹی میٹر کے دمیان برف باری کی توقع ہے انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ برف باری کی شرح تین سینٹی میٹر فی گھنٹہ تک بھی ہو سکتی ہے یوکرین کینیڈین کانگرینس نے کینیڈا سے بھاری ہتیہ یوکرین بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب روس نے مبینہ طور پر مشرقی یوکرین میں زمینی کاروائی شروع کی ہے یوکرین کینیڈین کانگرینس نے کینیڈا سے بھاری ہتیہ یوکرین بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب روس نے مبینہ طور پر مشرقی یوکرین میں زمینی کاروائی شروع کی ہے یوکرینی کینیڈین کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ روسی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے اب ہتیاروں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ روس یوکرینی عوام کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاف کر رہا ہے اور اس کے اقدامات نسل کشی کے مترادف ہیں انہوں نے کہا کہ کینیڈا نے فوجی اور انسان امداد پراہم کی ہے لیکن بھاری ہتیاروں کی ضرورت ہے کیونکہ یوکرینیوں کو اپنے دفاع کرنے کی ضرورت ہے وفاقی بجٹ میں یوکرین کے لیے اضافی پانس سو میلین ڈالر کی فوجی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے یو سی سی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کینیڈین پوری کاؤنٹی میں یوکرین کے لیے حمایت ظاہر کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو کاروائی کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ لوگ چندہ اکھٹا کرنے کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں اور اپنے گھروں اور کاروبار میں یوکرین کے جھنڈے آویزان کر رہے ہیں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے ہم بہت پریشان ہیں ہم یوکرین میں اپنے دوستوں اور ہندان والوں سے بات کر رہے ہیں جو اس کا براہ راست اور حقیقی وقت میں تجربات کر رہے ہیں وہاں جانے اور مزید کچھ کرنے کے قابل نہ ہونے کے لحاظ سے یہ بے بسی کا احساس ہے لیکن ہم بطور کینیڈا مزید کچھ کر سکتے ہیں یو سی سی نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ یوکرین کی مسلحہ افاچ کو ساحلی دفاع کے لیے ٹینک بکتربند عملہ بردار جہاز تو پھانے متعدد لانچ راکٹ سسٹم تیارہ شکن نظام اور لڑا کا تیاروں کے ساتھ ساتھ بحری دفاع اور انٹی شپ مزدالوں کی ضرورت ہے افغان دار الحکومت کابل ایک بار پھر دھماکوں سے گنجھٹا افسوسناک واقعے میں چھے افراد جا بہاک اور گیارہ زخمی ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان دار الحکومت کابل ایک بار پھر دھماکوں سے گنجھٹا افسوسناک واقعے میں چھے افراد جا بہاک اور گیارہ زخمی ہو گئے غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قابل میں واقعہ لڑکوں کے سکول میں دو دھماکے ہوئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک دھماکہ ہینڈ گرنیٹ سے کیا گیا زخمی ہونے والے گیارہ افراد کو تبین رات کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے دھماکوں کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے حکام نے حالاقتوں میں اضافرے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اب تک کسی تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی یوکرین کے شہر لویف کے میر نے کہا ہے کہ پانچ طاقتور روسی میزالوں نے یوکرین کے مغرب میں واقع شہر کو نشانہ بنایا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے شہر لائف کے میر نے کہا ہے کہ پانچ طاقتور روسی میزالوں نے یوکرین کے مغرب میں واقع شہر کو نشانہ بنایا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق لویف شہر تقریباً دو ماہ قبل روس کی جانب سے اپنے مغرب نواز پڑوسی ملک پر حملہ کرنے کے بعد سے اب تک لڑائی سے بچا ہوا تھا شہر کی میر نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ شہر میں ایمرجنسی خدمات موجود ہیں لویف شہر میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوئے جب روس نے دار الحکومت کی اور اس کے ارگرد مزید مشرق میں حملے تیز کر دیا ہیں اور فوجی ہارڈ ویر تیار کرنے والی متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے یوکرین کے صدر کے مغرب نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں لکھا کہ پورانے یورپی شہر کے انفرا اسٹرکچر پر ایک ساتھ پانچ طاقت پر میں زائر حملے کیے گئے ہیں لویف پر حملوں کے بعد کسی بھی ہلاکت یا زخمی ہونے کی پاری طور پر تذیر نہیں ہو سکی ہے شہر کے میر نے کہا کہ شہر میں مارچ کے آخر میں روس نے حملے کیے تھے جن میں اندھن کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا تھا اور حملے میں پانچ افراد زخمی ہوئے تھے قبل ازی 18 مارچ کو شہر کے ہوائی اڈے کے قریب ہوائی جہاز کے مرمت کے کارخانے پر بمباری کی گئی تھی تاہم بمباری میں کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی روسی کروس میزائلوں نے 13 مارچ کو لیف کے شمال مغرب میں چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا جس میں کم از کم 35 افراد حلاق اور 134 زخمی ہوئے تھے پولینڈ کی سرحت کے قریب واقعہ لائیف شہر بے گھر افراد کے لیے ایک پناہ گزین بن گیا ہے اور یہاں جنگ کے آغاز کے دنوں میں ایسے کئی مغربی سفارت خانوں کی میزبانی کی گئی جو کیف سے منتقل کیے گئے تھے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک 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 �